بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے کوکنگ شو کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن چوارما چکن چوارما جو آپ ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں آپ اپنے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اگر آپ کو میری ایڈشیں پسند آ رہی ہیں تو آپ میرا چینل یوٹیوب چینل کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور فیس بک پیچ لائک کریں کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے انسٹرگرام فالو کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں آج چکن چوارما کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ریڈی میٹ پیٹا بریڈ لے لیے میں نے بزار سے مل جاتی ہے ریڈی میٹ پیٹا بریڈ چاہیے مجھے چار میں نے لے لیے ڈیڑھ کپ بنگو بی اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے ڈیڑھ کپ بنگو بی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں ایک کپ گاجر ایک کپ شملا میرچ دو کھانے کے چمچ چیلی گارلک سوس اور پانچ کھانے کے چمچ مایونیز یا ایک کپ مایونیز ہاف کےجی چکن جس کو میں نے باریک کیوز میں کٹ لیا ہے دو کھانے کے چمچ ادرگ لیسن حصہ ہوا اٹھا ہوا ہے اور تقریباً آدھا چمچ اوریگینو آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ اسی ہوئی دو کھانے کے چمچ دہی حسبی زائی کا نمک سویا سوس دو کھانے کے چمچ جلیں گے اور چلی کھالک سوس بھی ایک سے دو کھانے کے چمچ جلیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اس کی سیلٹ جو بنتی ہے عمومن اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے یہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے حسبی زائی کا نمک اور ایک کھانے کے چمچ اس میں آلیو آلیو آئل ڈالے گا اور ایک کھانے کا چمچ اس میں ایک سے دو کھانے کے چمچ اس میں سرکا ڈالے گا باقی جو میں نے آپ کو بتایا ہے بند وہ بھی شملا میرچ اور گاجر اس کو میں ایک سیلٹ بناوں گی وہ میں آپ کو بتاتیوں کیسے بناتے ہیں یہ ایک بول لے لیا ہے میں نے اس میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے آلیو آئل اقریباً ایک کھانے کا چمچ آلیو آئل سرکا دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں میں چکن کو میرینیٹ کریں گی سب سے پہلے میں اس میں لاتو بھی چکن جو میں نے ہاف کیجی لیا ہے اور اس میں سرکا لے گا اقریباً دو کھانے کے چمچ سویا سوس بسم اللہ الرحمن دو کھانے کے چمچ سویا سوس چیلی سوس چیلی سوس چیلی سوس دو کھانے کے چمچ چیلی سوس سرکا اور اور اوریگینو یہ ڈال دیا میں نے اس میں نمک یہ چلا گیا آپ اپنی ساپ سے ڈالیں گا نمک یہ ہاف تی سپون ایک تی سپون ہم نے ہاف سیلیٹ میں ڈال دیا اور ہاف اس میں ڈال دیا میں نے اور یہ دو کھانے کے چمچ دہی چیلی سکتے ہیں اس کو بسم اللہ رحمان رحم سے شروع کرتے ہیں یہ پین لے گیا میں نے اس میں دالوں گی پھوڑا سا آئی صرف دو کھانے کی سب اس میں آئی دے گا بسم اللہ رحمان رحم сколько عید؟ 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 عیدل انت چیز رحمان موسیقی موسیقی سرییں عومان موسیقی ما موسیقی چکن جو میں نے مہرینیٹی چکن موسیقی 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 اور اسے تھنڈا کرنے کے لئے میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے پیٹا برٹ کو سیکھنے کے لئے یہ پیٹا برٹ ہے اس کو میں سیکھنے کے لئے یہ میں نے ایک بٹر پیپر لے لیا ہے اور یہ میں نے ایک بٹر پیپر لے لیا ہے اس پر میں یہ رکھوں گی پیٹا برٹ اور اس پر لگوں گی میں مائنگیز مائنگیز لے لائیں گے اس پر چیزیں 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 جس کو جتنا پسند ہے آپ پچھوں سے پونچ کریں جب چکن زیادہ پسند ہے زیادہ ڈال دیں کم پسند ہے کم ڈال دیں گھنٹ کم پسند ہے چجد ہر پید چیسا ہے چیس کے پید که چیسے ہوں پید کریں گے پیدا چیس پید کریں گے جس کے پید کریں گے اسے ایک دکھٹک لگا دوں گی اور کشوارما ریڈی یہ چکن شوارما ریڈی ہے میں نے اس کو کریم سیلیڈ کے ساتھ سرف کیا ہے کریم اور مایونیس کی سیلیڈ بنائی ہے اور کیچپ چلی گارلک سوس اور مایونیس اس کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے میر ہے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور فرائی کریں گے اگر آپ کو میری یہ ڈش پسند آئے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل فیس بوک پیج لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیوز پر لائک کریں کمنٹ کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ